عزیزانِ محترم یہ مقدس اور باعظمت مہینہ منصوب ہے پیرے پیرہ میرے میرہ شاہ جیلہ قطبِ ربانی شہبازِ لا مکانی میرہ شاہ شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی سیدی سندی مرشدی آقائی مولائی کی طرف آج میں انشاءاللہ تعالی وقت میں جتنی گنجائش ہوگی ولی کون ہوتا ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں نے جو قرآنِ مقدس کے آئے کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ گیارہوے پارے سے ہیں اور آیت نمبر 162-3 ہے اللہ تعالیٰ اشاہت فرماتا ہے بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم اللہزین آمنوا وکانوا يتقون جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں لہم البشرہ فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ان کے لئے دنیاوی زندگی میں بھی بشارت ہیں اور آخرت میں بھی بشارت ہیں اللہ پاک نے اس آئے کریمہ میں لفظِ اولیاء کا ذکر فرمایا ہے اولیاء یہ جمع ہے اور واحد ولیات ہے ولی کے معنی دوست ساتھی شریک اور مددگار ان سب کی آتے ہیں قرآن مقدس میں لفظِ ولی اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بھی استعمال فرمایا ہے جیسے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لفظِ ولی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لئے بھی استعمال فرمایا ہے لفظِ ولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی استعمال فرمایا ہے اور لفظِ ولی حقیقت میں جو اولیاء کے جو درجات ہوتے ہیں ان کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے اور لفظِ ولی شیطانوں کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے اور لفظِ ولی کفار کے لئے بھی کفار کے بتوں کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے لیکن سب جگہ پر لفظ ولی کا معنی جو ہے اس ذات کے اعتبار سے کیا جائے گا اللہ کے لئے ہے تو معین و مددگار کے معنی میں ہوگا اور رب کے معنی میں لیا جائے گا اور ان کے علاوہ رجل ان صالح کے لئے ہیں اور صحابہ کے لئے ہیں تو وہ دوست محبوب اور مددگار کے لئے استعمال کیا جائے گا اور اگر کفار کے بتوں کے لئے ہیں تو ساتھی شریک اور صحبت والے ان سب کے معنی میں لیا جائے گا یعنی لفظ ولی کے الگ الگ معنی ہیں اور قرآن میں جگہ جگہ پر اس کا ذکر یہ لفظ استعمال ہوا ہے جیسے ان الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا کہ تم جس کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر تو وہاں لفظ اولیاء ہے تو اولیاء سے یہ لوگ گھما دیتے ہیں کہ دیکھو یہاں اولیاء کا لفظ شیطان کے لئے آیا ہے اور اولیاء اللہ سے نہیں مانگنے کا وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے گھما دیں لیکن ان کو نہیں پتا ہے کہ اگر ہم سے بھیڑ گئے تو ہم گلہ دبا دیں گے کہ کس کا معنی کیا ہوتے ہیں اور کس کا معنی کیا ہوتا ہے اور کہاں کا معنی کہاں فٹ کرتے ہو چوری کرتے ہو اور شریعت میں جھوڑ گولتے ہو تو بہرحال آج جو ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ نبی نہیں ہے نہ اللہ کے لئے بلکہ یہ لفظ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے علاوہ اور اپنی ذات کے علاوہ جس کے لئے استعمال کیا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے یہ بھی بتا دوں صحابہ اکرام بھی ولی ہوتے ہیں صحابہ اکرام بھی ولی ہوتے ہیں صحابی ہونا ان کی ایک الگ فضیلت ہے سمجھ گئے ہیں کوئی اللہ کا ایک ایسا بندہ ہے جو نبی نہیں ہے لیکن اگر وہ نیک صالح انسان ہیں اور انہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے تو جہاں پر وہ ولی ہے وہاں پر وہ صحابی بھی ہے یعنی ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں وصال ہوا تو صحابیت ایک الگ درجہ کا نام ہے اور ولایت ایک الگ درجہ کا نام ہے تو جو صحابی ہے وہ ولی ہو سکتا ہے لیکن جو ولی ہے بعد کے اور جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہے وہ صحابی نہیں ہو سکتا ہے اور یہاں جو اللہ تعالی نے لفظ اولیاء اللہ استعمال فرمایا ہے وہ انبیاء کے علاوہ جتنے بھی ہے قیامت تک آنے والے یہ سب کو شامل ہیں سمجھ میں ہے اور یہ میں بات اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض ناخلف لوگ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ اس میں جو اولیاء اللہ کا لفظ ہے نا یہ عبدالقادری کے لئے نہیں ہے ماذا اللہ وہ ایسا بولتے ہیں یہ غریب نباز کے لئے نہیں ہے یہ مقدوم اشرف سمنانی کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ صحابہ کی جماعت کے لئے ہیں یہ وہ وہاں فٹ کر جاتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں آیا ہے اس سے مراد صحابہ کی جماعت ہے بعد کے لوگوں کی جماعت نہیں ہیں یہ اس طرح فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اولیاء اللہ جو ہے وہ صحابہ کی جماعت میں بھی جن کو اللہ تعالی نے یہ درجات عطا فرمائے ہیں ان کو بھی یہ مقام حاصل ہے اور صحابہ کے علاوہ قیامت تک کے لئے ہر زمانے میں بعض افراد ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ ان کی وجہ سے ان کے صدقے میں اللہ بارش بھی برسائے گا اور لوگوں کو روزی بھی عطا فرمائے گا سمجھ گئے تو وہ صحابی نہیں ہے اس کے باوجود وہ اللہ کے ولی ہیں اب ولی کی تعریف کیا ہے تو ولی کی تعریف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سب سے پہلے اللہ محبوب بن عمر تفتازانی المتوفہ سات سو ترانوے ہجری وہ فرماتے ہیں ولی کس کو کہتے ہیں ولی وہ مومن کامل سب سے پہلا لفظ ہے کہ وہ مومن ہوگا اور کامل ہوگا بدعقیدہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا ہے سب سے پہلی چیز بدعقیدہ کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا ہے تو ولی وہ مومن کامل ہے جو عارف باللہ ہو اللہ کے ذات کو پہچاننے والا ہو سمجھ گئے اور اللہ کے ذات کو وہی پہچانتا ہے جو پہلے اپنے آپ کو پہچاننے والا ہو من عرف نفس فقد عرف ربا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا نا کہ میں کون ہوں میری کیا حقیقت ہے اور میرے اللہ کے مجھ پر کیا کیا احسانات ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ حقیقت میں اللہ کو پہچان لیا اور جو اپنے آپ کو نہیں پہچان پایا کیونکہ حق جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے ایک حق اللہ ہوتا ہے ایک حق العباد ہوتا ہے اور ایک حق ذات ہوتا ہے اپنے وجود کا بھی ایک حق ہے ٹھیک ہے حقوق اللہ کا تعلق ڈائریک اللہ سے ہے اور حقوق اللہ میں اللہ چاہے تو اگر آپ نہ کرے تو اس کی مرضی ہے چاہے تو پکڑ کرے ہو چاہے تو چھوڑ دیں وہ اس کی مرضی ہے حقوق العباد میں جب تک کہ وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کر دے اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا یہ حقوق العباد کی حسین اور ایک حق ذات ہے آپ کی ذات کے ساتھ اگر آپ نے کچھ غلط کیا ہے تو جب تک کہ آپ سچی توبہ نہیں کر لے اس ذات کے اور اس عمل کے حتبار سے تو قیامت کے دن وہ ذات یہ وہ آپ کے وجود کا وہ حصہ اللہ کی بارگاہ میں وہ حصہ شکایت کرے گا اور پھر آپ کی پکڑ ہوگی اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ہم تمہارے مہر لگا دیں گے اور پھر تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف تمہارے پہر تمہارے خلاف گواہی دینے والی ہے تو ایک حق کو ذات بھی ہے اس کا بھی حق ادا کرنا یہ آپ کے لئے ضروری ہے تو منعرف نفس اور اپنے وجود کو وہی پہچان سکتا ہے اپنے اللہ کو وہی پہچان سکتا ہے جو پہلے اپنے وجود کا حق ادا کرنے والا ہوں ہاتھ دیا ہے تو اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہئے آنکھ دیا ہے تو اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہے پیر دیا ہے اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہئے اگر آپ نے اس کا غلط استعمال کیا تو گویا کہ آپ اللہ تک آپ کی رسائی ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ تک پہنچنے کے لئے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا اور پہچاننا ضروری اور اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ مومنیں کامل ہوتا ہے جس کی پہلی صفت تو بتائے کہ مومن ہونا اور دوسری صفت یہ بتائے کہ وہ عارف باللہ ہو کیا ہو وہ عارف باللہ ہو اور پھر اس کے بعد تیسری صفت ان کی یہ بتائی گئے کہ وہ دائمی عبادت کرتا ہو دائمی کا مطلب ہوتا ہے دائم مطلب ہمیشہ وہ ہمیشہ عبادت کرتا ہو تب جا کر کے وہ یہ نہ کہتا ہوں کہ میں مکہ میں نماز پڑھتا ہوں اور بھائی جب تو مکہ ہی میں نماز پڑھتا ہے تو مکہ شہر تو سب سے افضل ہے تو ہندوستان میں کیا کر رہا ہے یہاں ہندوستان میں ہے گھر بنا رہا ہے بنا رہا ہے یہاں بیلڈنگ پہ بیلڈنگ تیار کر رہا ہے اور نماز کی باری آئے تو کہتے ہیں میں مکہ میں پڑھتا ہوں تو مدینہ میں پڑھتا ہوں اگر تو اتنا ہی پہنچا ہوا ہے تو مدینہ میں گھر بسا لینا مکہ میں رہنا شروع کر دیں یہاں کیا کر رہا ہے تو عارف باللہ جو ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں اور واقعیتاں اگر کوئی فناف اللہ فناف الرسول ہے تو وہ ایسا کبھی اپنی زبان سے نکالتے نہیں ہیں کبھی نہیں نکالتے ہیں غوث پانک سے بڑھ کر عارف باللہ کون ہوگا لیکن آپ کا معاملہ یہ تھا کہ دن میں آپ روزہ رکھتے تھے اور رات میں ہر روز ایک ہزار رکعت نفل نماز ادا کیا کرتے تھے آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں عارف باللہ اور میں اللہ کا ولی ہوں تو میری نمازیں یہاں نہیں ہوتی ہیں اور ڈائریک مکہ شریف میں ہوتے ہیں یہ اور بات ہے کہ روحانی طور پر ہر لمحہ مصطفیٰ کے قدموں میں موجود ہوتے ہیں لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا سمجھ میک بات تو جو واقعیتاں اللہ کا ولی ہوگا وہ ایسی باتیں نہیں کرے گا وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں اور جو اصلی اللہ کے ولی ہوتے ہیں قرآن نے اس کی صفت بیان کی جو ریل میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی راتیں ایسے نہیں گزرتی ہیں بلکہ ان کی راتیں جو گزرتی ہیں وہ سجدوں میں گزرتی ہیں اور قیام میں گزرتی ہیں اور جب وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری تو حفاظت فرما وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ کا ولی بننا اتنا آسان نہیں ہے اور دوسری بات مَتْتَقَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلَا اللہ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا ہے اللہ اسے ہی اپنا دوست اور محبوب بناتا ہے جسے اللہ اپنا علمتہ فرماتا ہے چاہے وہ وہبی طور پر ہو چاہے وہ کسبی طور پر ہو یعنی مدرسے میں حاصل کر کے ہو یا اللہ ڈائریک اس کے سینے میں اتار دے کسی کے ذریعے سے عطا کر دے لیکن ملے کا ضرور تاکہ وہ اللہ کو پہچان سکے جاہل اللہ کو کیا پہچان سکے گا صبح نماز کے وقت فجر میں دو شخص نماز کو آ رہے تھے ایک عالم صاحب اور ایک جاہل صاحب عابد گزار تھے ایک شیطان آیا اور اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہا اس ڈیبیے کے اندر کہاں جا رہے ہو کہاں فجر کی نماز کے لئے جا رہا ہو کہاں بتاؤ یہ پوری دنیا اس ڈیبے میں آ سکتی ہے چھوٹی سی بوٹل میں تو کہاں یہ دنیا اور کہاں یہ چھوٹی سی بوٹل کیسے پوسیبل ہیں کہاں اللہ چاہے تو کہاں تب بھی نہیں ہو سکتا ہے کہاں یہ دنیا اور کہاں جاؤ نماز پڑھو خوب آپ کا کام ہوگی ہے شیطان شیطان ہے اور پھر وہ ایک کچھ دیر کے بعد امام صاحب آ رہے تھے کہاں جا رہے حضرت کہاں 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 نماز کے لئے جا رہا ہوں جلدی بعد کہاں ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے کہاں پوچھو تو سوئی لی اور سوئی میں جو دھاگہ پر ہوتے ہیں کہاں بتاؤ اگر اللہ چاہے تو کیاں اس سوئی کے سراخ میں یہ پوری دنیا کو سما سکتا ہے تو اس عالم نے کہا اس سوئی کے سراخ کیا اگر اس کا کروڑوہ حصہ بھی ہونا اور اگر اللہ چاہے تو اس دنیا کی طرح ہزاروں دنیا اس کے اندر اللہ سما سکتا ہے یہی ہے جاہل میں اور عالم میں فرق تو اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے نا تو پہلے اللہ اسے علم اتا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کے مقام و منصف کو پہچان سکے وہ اللہ کی ذات کو پہچان سکے تو علامہ مسعود بن عمر تفتازانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کہتے ہیں مومن کے ولی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مومن کامل ہو دوسری صفت یہ ہے کہ وہ عارف باللہ ہو اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ دائمی عبادت کرتا ہو سمجھ گئے وہ اللہ کی بارگاہ میں مسلسل عبادت کرتے ہو چاہے قبول ہو نہ ہو اس سے غرض نہیں ہے وہ عبادت کرتے رہیں گے ایک بزرگ تھے انہوں نے ساٹھ سال اللہ کی عبادت کی کتنے ساٹھ سال اللہ کی عبادت کی اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا اور کہا جا کر کہ اس سے کہہ دو کہ میں نے اس کی کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کیا ہے فرشتہ انسانی روپ میں آ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کیا ہے اس بزرگ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے میرا کام تھا اللہ کی عبادت کرنا قبول نہ کرنا نہ کرنا نہ کرنا اس کے ہاتھ میں وہ قبول کر لے تو اس کا احسان ہے اور نہ کرے تو اس کا انصاف ہے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اس بنیاد پر اس نے ان کا ہو اس نے میری عبادتوں کو قبول نہیں کیا ہے لیکن پھر اس نے ایک جملہ انہوں نے ایسا کہا وہ بہت پیارا جملہ تھا کیا کہا کہ ان کی مرضی ہے اللہ کی مرضی ہے چاہے تو قبول کرے چاہے نہ قبول لیکن کم سے کم اتنا تو ہے کہ میں اللہ کی نظر میں ہوں اتنا تو ہے کہ میں کم سے کم اس کی نظر میں ہوں میرے لئے بس یہی کافی ہے اللہ پاک کو اس کی یادہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پھر دوبارہ فرشنے کو بھیجا اور کہا کہ تمہاری اس ادا کی وجہ سے اس ساٹھ سال کی عبادت کو میں نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے تو ولی وہ ہوتا ہے جو دائمی عبادت کرتا ہے تو آپ سے بھی یہی کہتا ہوں آپ مسجد میں چکر لگایا کرو یہ بہانے نہیں کرنے کا کہ ابھی پین ڈھیلی ہے کھڑے ہو کر استنجا کر لیا تھا ابھی حضرت پان کھا لیا تھا وہ دات میں ایسا ہو گیا ہے یہ پیٹ دھرت کر رہا ہے سر میں دھرت ہے بہانے بازی مت کیا کرو مجھے پڑھنا صحیح سے نہیں آتا ہے میں کیا پڑھوں آپ نہیں آتا ہے پڑھتے رہو لیکن اللہ کی بارگاہ میں حاضری تو لگاتے رہو رجسٹر میں آپ کا نام چڑھتا رہے گا اللہ بہت کریم ہے بہت کریم ہے بہت کریم ہے اتنا کریم ہے اتنا کریم ہے کہ اگر آپ دنیا کے اندر غلطی کرتے ہیں تو اللہ آپ کی پکڑ فورا نہیں کرتا ہے وہ محلت دیتا ہے آپ کو ٹائم دیتا ہے ابھی نہیں تو بعد میں ابھی نہیں تو بعد میں اور اگر آپ نہیں کیے تو پھر آپ کے اولاد سے امید کرتا ہے کہ اس بندے نے نہیں کیا تو اس کی اولاد اگر اپنے باپ کی بخشش کے لئے دعا کرے گا اللہ فرماتا ہے اس کے بیٹے کے صدقے میں اس کی دعا کے برکت سے میں بخش دوں گا اس کو لیکن اگر اس کے بیٹے نے بھی نہیں کیا تو پھر کہتا ہے میں قیامت تک اس کا انتظار کروں گا اور جب وہ قیامت میں جاتا ہے اور اللہ اس کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس کے جہانم میں لے جاؤ تو فرشتے جب اس کو لے جانے لگتے تو وہ پلٹ پلٹ کر کے اللہ کو دیکھتا ہے اللہ کہتا ہے تیرا تو فیصلہ ہو گیا ہے میرے بندے اب تو پلٹ کر مجھے کیوں دیکھ رہا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے اللہ ابھی تو میں جہانم میں گیا تو نہیں ہونا ابھی جا رہا ہوں اور پلٹ کر کے میں اس لئے دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اپنے حبیب سے اور تیرے نبی سے تیرے محبوب سے ایک حدیث سنی تھی سبقت رحمتی عالی غزبی کہ میری رحمت میرے غزب پر سبقت کر گئی ہے یعنی تیرا رحم بہت زیادہ ہے ابھی میں جہانم میں نہیں گیا ہوں ابھی بھی میں اس رحمت کا انتظار کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کو روک دو اس نے میرے رحم کا واسطہ وسیلہ تیار کیا ہے اس کی وجہ سے میں اسے جنت اتا کر دیتا ہوں تو اس لئے اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگایا کرو تو ولی کون ہوتا ہے اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مومن کامل ہو دوسری صفت یہ ہے کہ وہ عارف باللہ ہو اور تیسری صفت یہ کہ وہ دائمی عبادت کرتا ہو ہمیشہ وہ بہانے بازی نہیں کرتا ہو ہمیشہ عبادت کرتا ہو اور چوتھی کالٹی یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے گناہ سے مستنیب رہتا ہو بستا ہو ہر قسم چاہے چھوٹے ہو چاہے وہ بڑے ہو وہ گناہ سے بستا ہو گناہ گناہ ہوتا ہے سمجھ گئے گناہ سے بستا ہو یہ بتائے گی پھر اس کے بعد لذات اور شہوات میں منہمک ہونے سے گریز کرتا ہو ہمارے یہاں کہ آج تو بریانی کھاؤں گا آج کہاں گا ٹکا کھاؤں گا آج ایٹی ایٹ کھاؤں گا چل رہا ہے ہمارے یہاں لیکن اللہ والے جو ہے نا ان چکروں میں نہیں رہتے تھے بلکہ ان کا عالم یہ تھا کہ وہ عبادت میں اتنے مصروف رہتے تھے کہ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو وہ روٹی کو آٹے کو روٹی بنانے کے بجائے جو ہے نا وہ آٹے کو مکس کر لیتے تھے اور ڈائرے کھا لیتے تھے روٹی نہیں بناتے تھے تو کسی نے کہا کہ حضرت روٹی بنا کر کے کھا لے کہا جتنے دیر میں روٹی بناوں گا اتنے دیر میں کم سے کم ستر مرتبہ اللہ کی تسبیح پڑھ سکتا ہوں اتنا وقت میرا بچ رہا ہے یہ ہوتے ہیں اللہ والے وہ ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں وہ اللہ ذات میں نہیں پڑھتے ہیں بلکہ ایک بزرگ نے تو دس سال تک کے اپنے نفس کو تڑپایا ہے دس سال تک کے اور نہیں دیا اپنے نفس کے مطابق پھر اللہ کی طرف سے جب بشارت دی گئی کہ تم کھا لو تب جا کر کہ انہوں نے کھایا ورنہ ہمیشہ وہ وہی کھاتے تھے ان کا جو نفس کہتا تھا نا کہ آج یہ کھا تو آپ وہ نہیں کھاتے تھے اس کے خلاف کام کرتے تھے اور ہمارے آنکھ چل کھانے کا ہے دعبہ چلتے ہیں چاہے کتنا بھی لوٹنا ہے لوٹ ڈالے کھانا ہے کھا ڈالے گڑا ڈالے ہم لوگ اپنے نفس کے تابع ہیں اور اولیاء اللہ جو ہوتے تھے وہ اپنے نفس کو اللہ کے تابع کر دیا کرتے تھے اپنے تابع کر دیا کرتے تھے تو مومن ولی کی صفت ایک بتائی علامہ مسعود بن عمر تفتزانین ہے کہ وہ مومنیں کامل ہوں گے دوسری صفت بتائی کہ وہ عارب بلہ ہوں گے تیسری صفت بتائی کہ وہ دائمی عبادت کرتے ہوں گے چوتھی صفت بتائی کہ وہ ہر قسم کے گناہ سے بستے ہوں گے اور پانچویں صفت بتائی کہ لذات اور شہوات میں وہ منہمک نہیں ہوتے ہوں گے انہیں لذت سے کیا مطلب ہے دنیا کے وہ دنیاوی چیزوں سے انہیں کیا غرض ہے انہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے انہیں تو بس آخرت سے غرض ہے انہیں تو آخرت سے مقصد ہے ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم دنیا میں میرا نام ہو میری شہرت ہو میرا چرچہ ہو لوگ میرا ہاتھ چمیں لوگ دیکھ کر مجھے سلام کریں اللہ ذات اور شہوتوں میں ہم پڑھتے ہیں بلکہ ایک ہفتے پہلے بلکہ تین چار دن پہلے حضرتیں برحان ملت برحان الحق جو آلہ حضرت کے سب سے آخری خلیفہ ہیں آلہ حضرت کے سب سے آخری خلیفہ ان کے بارے میں میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک گاؤں والے نے آپ کو پروگرام کے لئے انوائٹ کیا دعوت دی اچھا لوگوں کو یہ امید نہیں تھی کہ حضرت تشریف لائیں گے یہ امید نہیں تھی کہ حضرت تشریف لائیں گے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو گاؤں تھا گاؤں سے اور شہر کے بیچ میں ان کے یہاں سے آتے آتے پھر بیچ میں ایک ایسا راستہ تھا جہاں تقریباً چار پانچ کلومیٹر کوئی راستہ تھا ہی نہیں اور ادھر ادھر سے کر کے آنا اور کیچڑ ساری چیزیں رہتی تھی تو گاؤں والوں کو امید نہیں تھی کہ حضرت آئیں گے لیکن ان کی تمنا تھی کہ اللہ والے ہمارے ہاں تشریف لائے تو بات ہی لگو جاوے دعوت دی تو آپ نے انکار نہیں کیا انکار نہیں کیا کہا کہ میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا لیکن لوگوں کو توقع نہیں تھی لیکن چونکہ ان لوگوں کو بھروسہ تھا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے تو ان لوگوں نے یہ سمجھ کر تیاری شروع کر دی اب سب کچھ تیار ہو گیا لوگ انتظار کرنے لگے زہر ہو گئے حضرت نہیں آئے اثر ہو گئی حضرت نہیں آئے جب مغرب کا وقت بلکل قریب تھا تب لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ ایک خادم ہے اور آپ وہ بھی چہرے پر مرجھایا ہوا چہرہ نہیں ہستا چہرہ لے کر خوشی خوشی اللہ کی تصویر پڑھتے ہوئے تشریف لے کر کے آ رہے ہیں ہم آرے ہاتھ ہم جلاز میں آ جاتے ہیں گاڑی کا انتظام نہیں کرا اس کا انتظام نہیں کرا یہ سہولت نہیں کری یہ نہیں کرا ہم لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی بات جدہ ہوتی ہے ہستے ہستے مسکراتے مسکراتے تشریف لے کر کے گئے اور ان لوگوں کا دل تو اتنا باغ باغ ہو گیا کہ حضرت تشریف لے آئے اور پھر جو تقریر کیا آپ نے جتنے لوگ وہاں بیرہ ربی کے شکار تھے حضرت برہان ملت کے تقریر کی وجہ سے ان سب کی قسمت سور گئے اور سب نے توبہ کر لی اب دیکھئے اب صبح وہاں سے نکلنا تھا جب صبح نکلنے لگے تو گاؤں والوں نے آپ کو گھیر لیا اور کہا کہ حضرت آپ ہمیں مرید کر لیں کیا کر لیں مرید بنا لیں اب اللہ والے اللہ والے ہوتے ہیں اللہ والے اپنی فکر زیادہ کرتے ہیں دوسروں کے چکر میں زیادہ نہیں پڑتے ہیں کہ ان کا بھی بوجھ اپنے سلو پہلے اللہ میرا ہی بوجھ ہلکا کر دے حالانکہ وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں آپ نے کہا کہ بابو یہ میرا کام نہیں ہے آپ کسی اور سے بلوا لیجے گا ان سے کروا لیجے گا کہا نہیں حضور ہم نے آپ سے ہی کرنا ہے پھر آپ نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا پھر بہت جب اسرار کیا تو کہا کہ ٹھیک ہے اس بار نہیں جب دوبارہ آئندہ ہوں گا تب کروں گا یہ دیکھئے کیسے نفس کو مارا جاتا ہے کیسے نفس کو آلہ حضرت امام عشق و محبت نے حضرت برحان الحق برحان ملت کو پیتالیس علوم کی اجازت آپ نے عطا فرمائی تھی اور گیارہ سلسلوں کے جو خلافت حاصل تھے وہ سب کچھ عطا فرمایا تھا حضرت برحان ملت سے کہا تھا کہ تم میرے روحانی فرزند ہو روحانی بیٹے ہو وہ ایسی شخص ہے بہرحال صرف مجھے اس میں اتنا یہ بتانا ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی شہرت اور نام و نمود نہیں چاہتے وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے جب لوگوں نے بہت اسرار کیا تو کہا کہ آئندہ جب آؤں گا نا تب کہا نہیں آئندہ کا کیا بھروسہ جب بہت اسرار ہوا تب جا کر کے انہوں نے ان سب کو مرید بنایا وردہ مرید بنا نکلے تیار نہیں تھی یہ ہوتے ہیں اللہ والے یہ ہوتے ہیں عارب اللہ اس کو کہتے ہیں اور ہمارے آنٹھوں ڈھونڈا جاتا ہے مولنے میں تشہیر کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ تو اللہ والے کی صفت جو علامہ مسعود بن عمر تفتہ زانی نے فرمائی وہ یہی فرمائی ہے کہ وہ لذات اور شہوات سے وہ دور رہنے والے انہیں ان سب سے کوئی غرص نہیں ہیں انہیں صرف غرص اللہ سے کہ اللہ کس میں راضی ہے اللہ کس میں خوش ہیں یہ ایک تعریف ہوئی ابھی ایک تعریف اور علامہ حافظ ابن حجر اسقالانی رحمت اللہ تعالی نے ولی کی تعریف یہ کی ہے کہ ولی سے مراد وہ شخص ہے جو عالم باللہ ہو عالم کو اللہ کو جاننے والا ہو عالم باللہ ہو اور اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ کیا خلوص کے ساتھ وہ دائمی عبادت کرتا ہو آج کل عبادت تو ہے لیکن خلوص ختم ہو گیا ہے فارسی میں بچے پڑھتے ہیں فارسی کی کتاب فارسی دوسری میں کہ ایک بادشاہ نے ایک شخص پر عبادت گزار کو دعوت دی اس کے نام کا چرچہ بہت تھا کہ آپ ہمارے یہاں دعوت کھانے آئیں وہ شخص گیا اور جب کھانے کے لئے بادشاہ کے دسترخان پر بیٹھا تو جتنی اس کی عادت تھی اتنا نہیں کھایا اس سے کم کھایا اور جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا تو جس اعتبار سے وہ اندرورزانہ نماز پڑھتا تھا اتنی نہیں پڑھا اس سے زیادہ لمبی کر دیا کیوں تاکہ باشاہ کے نظر میں جو ہے نا میں مقبول ہو جاؤں کیا یہ کھانا بہت کم کھاتا ہے اور ہمارے اب یہ نا مولانا فقیر ہے تو بہت اچھا ہے پھٹا پرانا لباس پہنے تو بہت اچھا ہے وہ اللہ والا ہے کھانا کم کھائے تو وہ بہت اچھا ہے ایسا نہیں ہے انسان کو اتنا کھانا کھانا چاہیے جس کی اتنی عادت ہے تاکہ وہ کمزور نہ ہو سکے یہاں ہی حصہ وہ پیٹ کے تین حصے کرو لیکن اتنا تین حصے میں سے ایک حصہ ہونا چاہیے نا جس میں ہم زندہ بھی رہ سکے مکاری نہیں ہونی چاہیے سنت ادا کرنے کی نیت سے کر رہا ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن لوگوں کو خوش کرنے کے لئے کر رہا ہے تب وہ وہ بالے جان ہیں تو اس نے کیا کہ پیٹ بھر کھانا کھانے کے بجائے وہ بہت کم کھانا کھایا تاکہ اچھا کچھ لوگ یہ سب دیکھتے ہیں یارے وہ فلاں حضرت میرے آئے تھا کھانا بہت کم کھایا تھوڑا ہی سا چکھا اس سے پتا چلتا ہے جیسا میں نے سنا تھا نا وہ اسے ہی ان کو پایا اس سے عقیدت اور بڑھی آتے اس سے عقیدت اس سے کیا لینا دینا ہے عقیدت کا تعلق کھانے پینے سے نہیں ہے عقیدت کا تعلق یہ کہ وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں رسول اللہ کے سنت کا پابند ہے یا نہیں آپ یہ تو دیکھو وہ اللہ والا ہے یا نہیں تو بہرحال جب وہ گھار آیا نا بادشاہ تو بہت خوش ہو گیا کہ واقعیتاً میں نے جیسا سنا تھا وہ اسے پایا جب وہ گھار آیا تو بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے دسترخان لگاؤ مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھانا ہے تو بیٹا چکی نیک تھا کہا بابا آپ تو بادشاہ کے یہاں دعوت میں گئے تھے دعوت میں آپ نے کھانا نہیں کھائی تو کہا بیٹا کھانا کھایا لیکن عادت سے کم کھایا تاکہ آگے چل کر کے بادشاہ سلامت کام آئے کیا ہے بادشاہ سلامت کام آئے تو کہا حضرت نماز پڑھی تھی بابا نماز کہا نماز تو پڑا تھا لیکن نماز لمبی پڑا تھا کہا نماز بھی دوہرا لیجئے نماز کی بھی قضا کر لیجئے کیونکہ آپ نے نماز ایسی نہیں پڑھی کہ قیامت میں وہ کام آئے آپ نے وہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی تھی اس بادشاہ کے لیے پڑھی تھی سمجھنے بات تو ولی اللہ جو ہوتے ہیں وہ شخص عالم باللہ ہوتے ہیں اور جو عبادت کرتے ہیں وہ صرف محض اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہیں وہ خلوص کے ساتھ کرتے ہیں انہیں دنیا سے غرض دیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کون کیا نہیں کہہ رہا ہے یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے ولی کی تاری بیان فرمائی ہے اس کے بعد ملہ علی قاری شارح بخاری آپ جب تعریف کرتے ہیں ولی کی تو آپ نے ولی کی تعریف یہ کی ولی وہ ہے وہ شخص ہے جس کے کاموں کی اللہ خود حفاظت فرماتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جس کے کاموں کی اللہ خود حفاظت کرتا ہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی ایک لہزہ ایک لہزہ کے لیے بھی اللہ پاک اس شخص کو اس ولی کو اس کے نفس کے حوالے نہیں کرتا ہے وہ کبھی نفس کا غلام نہیں بنتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کے فرمان کے تابع ہوتا ہے اللہ ہر قدم پر ولی کی حفاظت فرماتا ہے ولی وہ ہوتا ہے بظاہر وہ کپڑے پراغندہ ہوتے ہیں بظاہر ان کے چہرے پر دھول رہتی ہے بظاہر ان کے پیروں میں مٹیاں لگی ہوتی ہے لیکن وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دینا تو پھر اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے رد نہیں فرماتا ہے حضور مفتی آزم ہند علیہ الرحمت و رزوان اوڑیسا کے سرزمین پر آپ ایک بار خطاب کے لیے گئے تھے اور ہم شبیہ غوث آزم ہیں جب تقریر ختم ہوئی تو ملنے کے لیے لوگوں کا حجوم تھا اور آپ ہمیشہ نظروں کو جھکائے رکھتے تھے اور آنکھیں بند رکھتے تھے اور کسی کو جلدی دیکھتے نہیں تھے اور مسافہ کرتے چلے جاتے تھے ایک لڑکا جو ہے آیا مسافہ کیا پھر دلنے کا ملنے کا مند کیا حالانکہ آپ کی نظریں بند ہیں آنکھیں بند ہیں پھر دوبارہ آیا پھر ملاقات کی پھر دوبارہ آیا پھر ملاقات کی جب چوتھی مرتبہ آیا نہ کہا بیٹے یہ آپ کا چوتھی مرتبہ ہے کیا کہا حالانکہ آنکھیں بند ہیں آنکھیں بند ہیں کسی کو دیکھ نہیں رہے لیکن ولی اللہ یہ ہوتا ہے آنکھیں بند رہتے ہیں لیکن دل میں جو اندر آنکھیں ہیں وہ کھلے ہوئے رہتے ہیں کہا بیٹا یہ چوتھی مرتبہ ہے تمہارا اللہ والے اس کو بولتے ہیں کہ جس کی نظر آپ کے جیب پر نہ ہو آپ کے دل پر ہو جس کی نظر آپ کے جیب پر نہ ہو آپ کے دل پر ہو جو آپ کے جیب کی اصلاح نہ کریں آپ کے دل کی اصلاح کریں جو آپ کو جب وہ اپنے پاس قریب کریں نہ تو وہ آپ کو اپنا نہ بنائیں بلکہ وہ اللہ کا بنا دیں اور اس کی زندہ مثال دیکھنا ہو تو حضرت خواجہ عثمان حارونی کو دیکھو اور خواجہ گریب نواز کو دیکھ لو کیا سے کیا بنا دیا اور لے گئے خان کعبہ کے سامنے اور ہاتھ بلند کر کے کہا کہ اللہ یہ میرا ایک تحفہ ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے تو غیب سے آواز آتی ہے میں نے ان کو قبول کر لیا میں نے ان کو قبول کر لیا تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنے قریب نہیں کرتے اور اگر آپ کو اپنے قریب بھی کرتے ہیں تو وہ ڈائرے کا اللہ تک پہنچاتے ہیں کیونکہ اللہ والوں کو اللہ ایک لہزے کے لئے بھی ایک لمحے کے لئے بھی اللہ اکبر اس کو نفس کے حوالے نہیں کیا جاتا ہے اللہ اپنے امان میں رکھتا ہے یہ ملہ علی قاری شار بخاری نے ولی کی یہ تعریف بیان فرمائے کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ اللہ نیک لوگوں کی خود حفاظت فرماتا ہے یہ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ یہ سورة العراف کے اندر نوے پارے کے اندر یہ آیت موجود ہے آپ دیکھ سکتے علی بن محمد المعروضی وہ المتوفہ چار سو پچاس ہجری وہ کیا تعریف کرتے ہیں؟ ولی یہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر پر راضی رہتے ہیں کس پر راضی رہتے ہیں؟ جو تقدیر پر راضی رہتے ہیں اور مسائی پر صبر کرتے ہیں اور نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ولی اس کو کہتے ہیں اور آگے فرمایا جن کے کام ہمیشہ حق کی موافقت میں ہوتے ہیں وہ جو بھی کرتے ہیں وہ حق کی موافقت میں کرتے ہیں اور ولی کی تعریف آپ نے تو بزرگوں سے سنی اب ولی کی تعریف رسول اللہ سے سنو صلی اللہ علیہ وسلم ولی کس کو کہتے ہیں؟ یہ سب سے بہترین تھرمامیٹر آپ کو دے رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا پوچھنے والے صحابی رسول حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں اور یہ حدیث جامع البیان میں ہے حدیث نمبر تیرہ ہزار سات سو پچیس اور محمد بن جرید تبری نے اس کو لکھا ہے المتوفات تین سو دس وہ کہتے ہیں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ پوچھا گیا اولیاء اللہ کون ہے؟ اولیاء اللہ کون ہے؟ اولیاء اللہ کون ہے؟ دیکھیں اب حضور کا کیونکہ حضور کی حدیث ہے بہت دھیان سے سنیے گا کیونکہ حدیث جب بیان کی جائے نا تو انسان کو بہت الٹ رہنا چاہیے بہت الٹ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں جب حدیث بیان کر رہے تھے بلکہ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں امام مالک درس حدیث دے رہے تھے کہ اسی وقت ایک بچھو جو ہے وہ آپ کے قمیس میں گھس گیا اور اس نے ڈنک مارنا شروع کیا مگر آپ نے اپنے جس میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہونے دی اور درس موافقت جس طرح جاری تھا وہیسے ہی آپ نے جاری رکھا اور جب شدت کا درد آپ پر شروع ہوا تو چہرہ جو ہے آپ کا پیلا ہونے لگا اللہ اکبر اور جب درس جب ختم ہوا نا تو آپ نے بتایا کہ ایسا ایسا جب لوگ پیچھے بھاگے تو دیکھا دس جگہوں پر اس نے ڈنک ماری تھی تو پوچھا کہ حضرت آپ نے کیوں نہیں بیان بتا دیا پہلے کی بچو آ گیا کہا کیسے بتاؤں اس لئے کہ میں رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا تھا یہ عدب کا معاملہ تا محبت تو جب بھی حدیث کی باری آئے نا تو بہت الٹ رہا کریں اور بہت توجہ سے سنا کریں اس لئے کہ یہ ایسے ویسے کا فرمان نہیں ہے یہ رسول رحمت کا فرمان ہے تو حدیث سن لیجا اور ختم کر دیتا ہوں کس کو کہتے ہیں سعید بن جبہر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اولیاء اللہ کون ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے چہرہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ سے بے پناہ محبت کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں ان کی علفت میں جلائے اور انہی کی علفت میں اللہ ہمیں موت عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ